بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی مریض کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہو یا کوئی لا علاج قسم کی بیماری ہو تو ایسے مریض کے لیے یہ وظیفہ میں لائے ہوں حضرت عیوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور یہ ہر لا علاج بیماری سے ہر مرض سے شفائیابی کا وظیفہ ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 آیت نمبر 83 ہے اور اس کا طریقہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں بس درخواست یہ ہے کہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے اور وظیفہ کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے تاکہ کسی بھی ضرورت مند تک وظیفہ پہنچ جائے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے جناب تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اول آخر بارہ بارہ مرتبہ درود بر محمد و عالم حمد علیہ السلام پڑھ لیجئے اور یہ درود کی تعداد جو بتائی جاتی ہے یہ ضروری ہوتی ہے اور اس تعداد کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب اور درمیان میں آپ کو یہ پڑھنا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیراسی یعنی ایٹی تھیری یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی مسنی الزر و انتا ارحم الراحمین اس طرح سے یہ پڑھنا ہے سو مرتبہ یہ آیت سو مرتبہ پڑھ لیجئے پھر بارہ مرتبہ درود پڑھ لیجئے اور اللہ پاک سے دعا کیجئے اور یہ چیز کوئی شیشی بنا لیں اس پر اس پر اس میں پانی رکھ کر اور اس پر روزانہ یہ پڑھ کر سو مرتبہ یہ آیت اور اول آخر بارہ مرتبہ درود یہ پڑھ کر اس پر پھونک دیجئے اور مریض پر یہ پانی چھڑکیں بھی پاک حالت میں پاکیزگی میں اور نیچے گر کے بے عدوی بھی نہ ہو تو اس پر آپ یہ بھی کیجئے یعنی پانی چھڑکیں اور پانی پلائیے بھی دن میں کئی مرتبہ پلائیے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پانی ختم نہ ہونے دیں اس میں اور پانی ملا لیا کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی پاور فل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے السلام علیکم یعنی مدد اللہ حافظ